حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینہ سے اتنا پیار کیوں ہے یہ محبت ذاتی نہیں یہ بھی خدای ہے سبحان اللہ یہ نہ اللہ کی دی ہوئی ہے مالک کی عطا ہے حضور نے دعا فرمائی مدینہ کی محبت کے لئے یہ نبی پاک یہ جو ہمارے سینے مچلتے ہیں دل تڑپتے ہیں ہماری گولادیں روتی ہیں ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے تو یہ خدای فیصلہ ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے حضرت سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضرت بلال مکہ کے فراق میں شیر بھی پڑتے تھے انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے تو مکہ مکرمہ کے فراق میں جدائی میں اشار بھی کہتے تھے حضرت اشار صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہتی ہیں دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تمہیں حضور کی بارگاہ میں گئی میں نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے سیدنا بلال ابشی کو بھی میرے دوستو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفاہ کی دعا ہو پر قریب محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا حضور نے کیا دعا فرمائی کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکہ سے محبت تھی نا اسی طرح ہمیں مدینہ کی محبت دے دے بلکہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ سے بھی زیادہ فرما دے یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینہ کا یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے دلوں میں پیار ہے دل کھیچے چلے جاتے ہیں کھیچے چلے جاتے ہیں جنہوں وہ کے تھردیاں اکھیانے جنہوں وہ کے تھردہ سینہ ہیں ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک کی تشہر مدینہ ہے ربا تیری ساری خدائی جے ایک کی تشہر مدینہ ہے تیری ساری خدائی جے ایک کی تشہر جنہوں وہ کے تھردیاں اکھیانے ہیں جنوے ایک تھردہ سینہ ہے ربہ تیری ساری خدائی ایک کی تشہر مدینہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما دے اور پھر فرما ہے اے اللہ مدینہ کو صحت مند شہر بنا دے اور فرما ہے اس بخار کو نا یہاں سے منتقل کر دے جوفہ کی طرف بھیج دے اس بخار کو نکال دے اس کو صحت مند یہ کچھ دن پہلے نا عالمی دارہ صحت نے رپورٹ جاری کی یہ عالمی دارہ صحت نے دنیا کے سارے شہروں میں صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین شہر شہر رسول ہے مدینہ منبرہ ہے مدینہ منبرہ ہے ہم عالمی دارہ صحت والوں سے کہتے ہیں تم رپورٹ نہ بھی نہ جاری کرتے تم نے تو آج رپورٹ جاری کی ہے نا تو یہ رپورٹ تو فرشتوں نے پہلے بنا لیتی اس لیے کہ حضور نے دعا کی تھی اللہ مدینہ کو صحت والا شہر بنا وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے ہیں بڑے 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 جا کے لگتا ہے توانہ ہو گئے وہ تو شہر ہے کیا باتیں ہیں دوڑے بڑے ہاؤی بڑے گھے وہ سیکے ہو جاں ہے